ایران فنچ محارت کو لے کر کیا کہا وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کین ویلیمسن اور ڈیویڈ وارنر میں کون بہترین بلے باج ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو چودہ نومبر کو دوبائی انتراستری سٹیڈیم میں آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے بیچ فائنل مقابلہ کھلا گیا جہاں ایران فنچ کی آسٹریلیا ہی ٹیم نے بے حدی شاندار کھیل کا پردرشن کر کے دکھایا اور اسی کے ساتھ آسٹریلیا کے ٹیم پہلی بار ٹی ٹونٹی کے وشوہ ویجیتہ بن گئی دوستو ٹوس ہار کر پہلے بلے باجی کرنے اترے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بلے باجی کرتے ہوئے ایک سو بہتر رنوں کا پہاڑ سمان اسکور کھڑا کیا جس میں نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلیمسن نے کپتانی پاری کھیلتے ہوئے 48 گیندوں میں 85 رنوں کی تابرتور پاری کھیلی دوستو اس دوران انہوں نے 3 گگن چمبی چھکے اور 10 شاندار چوکے جڑے اور آسٹریلیا کے سامنے 173 رنوں کا چناؤتی پھون لکش رکھنے میں کامیابی حاصل کی اور یہ آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے کافی زیادہ مشکل ثابت ہو سکتا تھا لیکن کمگارو بھلے باجیوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کی کیوں آسٹریلیا کو بڑے میچ میں پراست کرنا کسی بھی ٹیم کے لیے آسان نہیں ہوتا دوستو اس مقابلے میں شاندار بھلے باجی کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم نے اس لکشے کو بہد ہی آسانی سے حاصل کر لیا جس میں ڈیویڈ وارنر اور میچل مارچ نے زبردست بیڈنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کی جیت میں مہتوپون یوگدان دیا دوستو جہاں ڈیویڈ وارنر 38 گیندوں میں چار چوکے اور تین چھکے کی بدولت تیرپن رنوں کی شاندار پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے وہیں مارچ نے انت تک بلے باجی کرتے ہوئے پچاس گیندوں میں ستہتر رنوں کی میچ جتاؤ پاری کھیل دی اس دوران انہوں نے چھ چوکے اور چار گگن چمبی چھکے جڑے اور آسٹریلیای ٹیم کو ایک یادگار جیت بھی دلا دی دوستو آسٹریلیا نے پہلی بار خطاب پر قبجہ کر لیا دوستو اپنا پہلا ٹی 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 ٹائٹل جیتنے والی آسٹریلیا ٹیم کے کپتان ایرون فنچ نے جیت کے بعد بھارت کو لے کر ایک بڑا بیان دے دیا دراصل دوستو فنچ نے کہا کہ اس ٹی 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 ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم نے بہت شاندار کھیل کا پردرشن کر کے دکھایا ہے پچھلے کچھ سمیہ سے ہماری ٹی 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 میں اتنا بہتر پردرشن نہیں کر پا رہی تھی اور ہمیں اس ورلڈ کپ سے پہلے کوئی بھی دعوے دار نہیں بتا رہا تھا اس لئے ہمارے اوپر ٹرافی جیتنے کا زیادہ دباؤ نہیں تھا اور ہم نے بس اپنا ہنڈر پرسنٹ دینے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ آپ سبھی کے سامنے ہے اور شاید ہماری ساتھ ساتھ بھارت کے کئی لوگ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ ہم نیوزیلینڈ کو ہرا کر اس ٹرافی کو اٹھائیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں انہیں بھی یہ ملال رہا ہوگا کہ ان کی ٹیم ٹاپ فور میں پہنچنے میں ناکام رہی تھی جس کے بعد وہ نشیت روپ سے یہ چاہتے ہوں گے کہ ہم نیوزیلینڈ کو ہرا کر اس ٹونیمنٹ کو جیتنے میں کامیاب رہیں دوستوں فنچ نے آگے کہا کہ اس فائنل مقابلے میں ہماری ٹیم کافی زیادہ دباؤں میں آ چکی تھی پہلے جھٹکے کے بعد لیکن وارنر اور مارش نے زبردست بھلے باجے کا پردرشن کیا اور انہیں اس طرح خیلتے دیکھنا واقعی منورنچک تھا اور اب شاید ہماری جیت کے بعد ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا ہوگا جو ہمیں ٹی ٹونٹی میں ہائیلی ریٹ نہیں کرتے ہیں لیکن دوستوں آپ سبھی آسٹریلیا کے خطابی جیت کو دس میں سے کتنے انکھ دینا چاہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی خبروں کے لیے سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو